جو کچھ مسعودے سامنے آئے ہیں بہت سے مسعودے مارکٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں چار پانچ تمام غلط ہیں وہ بندیتی کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری کو ختم کر دیا جائے اس کو تابع کر دیا جائے اگزیکٹیو کے یہ کوشش ہے یہ کون سے ملک میں یہ نظام چلتا ہے آپ کی ملک میں کون سے انصاب کا نظام پہلے ہے کہ آپ جو مزید موجود ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اچھا سر اب کیونکہ آپ نے ایک طرح سے جو ہے وہ اپنا بتا دیا آپ کا پرسیپشن کیا ہے پارلمان کے حوال سے جو پارلمان کرنا چاہ رہی ہے دین آپ نے کہا یہ کوٹ کے حوالے سے صحیح ہے فیصلہ غلط ہے اس پہ بھی ذرہ آتی ہوں جو آٹھ پانچ والا فیصلہ ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ زور و شور اٹھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ریلیف دے دی گئی جو کہ مانگی بھی نہیں گئی تھی ریلیف مانگی نہیں گئی تھی تو وہ آپ نے مانی ہے دیکھیں آئین کی تشریح کرنی ہے نا کیا کہا سپریمی کورٹ نے دیکھ لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی نشستیں ہیں جو آپ نے جیتی ہیں الیکشن میں اتنی ہی آپ کو ملیں گی اس کے تناسب سے آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی نہ ایک زیادہ مل سکتی ہے نہ ایک کم مل سکتی ہے اب ایک اباہم ہے لوگ انڈپیننٹ الیکٹ ہوئے پہلی بات آپ نے ان کو اینڈپیننٹ کیا اس پہ بھی اباہم ہے پری پول پوسٹ پول انڈپیننٹ ایلیکٹ ہو گئے انڈپیننٹ الیکٹ ہو گئے تو وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے خواہی ہم نے فلانی جماعت جوائن کر لی ہے اب وہ جماعت الیکشن نہیں لڑی تھی پارلیمانی پارٹی بن گئی وہ جماعت الیکشن نہیں لڑی تھی اب یہ آئین کے اندر ہر چیز کا جواب موجود نہیں ہوتا آئین پرنسپلز تیہ کرتا آئین نے پرنسپل تیہ کر دی ہے جس کے جتنی سیٹیں ہیں اس طرح سب سے اس کو نخصوص نشستیں ملیں گی اب اس جماعت کو جو نئی پارلیمانی پارٹی بنی اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا اس نے لسٹ نہیں جمع کرائی تھی پھر اگر آپ لسٹ جمع کرائیں دیں بات ختم ہو گئی اس میں کون سی مشکل آپ کے لیے پھر آپ کی بندیتی یہاں سے ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ آپ نے ایک قانون پاس کیا اس سبریم کورڈ کے فیصلے کی نفی کرنے کے لیے قانون میں خرابی آپ دیکھیں اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے کیسے ایسے قانون بن سکتے ہیں کیا آپ ماضی میں جا کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بات اس وقت لیگل تھی وہ آج ان لیگل ہیں جو فیصلے ہوئے سبریم کورڈ کے سارے ختم ہم نے کر دی ہے پھر آپ سبریم کورڈ بند کر دیں سبریم کورڈ بند کر دیں پھر بہت آسان ہے کسی حکومت کے لیے جو سبریم کورڈ فیصلہ کرنے نفی کر دیا کریں ایک قانون بنائے گی اکثریت ہمیشہ ہوتی ہے حکومت کی وہ سبریم کورڈ کی نفی کر دیں بند کر دیں سبریم کورڈ بقصدی ختم ہو گیا تو ایک بنیادی تشریح کی ہے ایٹ فائیو ہے جو بھی ہے اس کو آپ لے جائیں ریویو میں لے جائیں اس میں بات کر لیں لیکن میری نظر میں وہ ساری بات بالکل آئین کی روح کے مطابق ہیں اس میں کوئی مجھے تضاد نظر نہیں آتا کسی اور سے پوچھ لیں اچھا سر ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگزیکیٹیف کے تابع آجائے سپریم کورڈ یہ کوشش ہے اچھا یہ ذرا بتائیے کہ جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی کیونکہ بار بار یہ توجہی ملتی ہے کہ جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی تب بھی آئینی کورڈ کی بات ہوئی تھی لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے تو وہ جو دو ہزار چھے میں ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی اسی قوم لے کے آگے چل رہے ہیں ہاو اس دس ڈیفرنٹ بکوز یو پریوی تو آل اپ ڈاٹ دو ہزار چھے میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا وہ کوئی قانون نہیں تھا آئین کی ترمیم نہیں تھی دو جماعتوں کے درمیان تھا اس وقت مرد میں ایک مرشاللہ کی کیفیت تھی انہوں نے کہا ہم اپنے معاملات کو بجائے لڑنے کے اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں یہ اس کی روح تھی اس کے بعد انہی جماعتوں نے اٹھارویں ترمیم کی وہ شامل کر سکتے تھے اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کانسٹویشنل کوٹ کی بات تھی اس کے بعد انیسویں ترمیم بھی ہوئی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ پچیسویں ترمیم تھی فاتہ والی وہ بھی ہوئی کسی نے بات نہیں کی پچھلے ساتھ جی یہ آفٹر تھوٹ پچھلے ابھی پسو آیا ہے ایک دن پہلے ترمیم ہونے سے آفٹر تھوٹ آ گیا ہے پھر آپ نے پچھلے ساتھ ایک قانون پاس کیا اس میں لکھا گیا کہ سبریم کورٹ میں ایک کانسٹویشنل بینچ ہوگا جن کو دیکھے گا اب ایک بدنیتی پر کہ آپ سبریم کورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ایک نئی عدالت بنا کر اس کو چیف جسٹس پاکستان وہاں بنانا چاہتے ہیں جس کے جج حکومت تائین کرے گی جج ہوں گے حکومت ان کا وہاں پر تائین آتی کرے گی ان کے چیف جسٹس کو حکومت سیلیکٹ کرے گی اب حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ سینٹ میں تشریف لے جائیں پاکستان کی سینٹ میں جائیں یہ سب جو آج جماعتیں اقتدار میں سب نے یہ سینٹر چننے ہیں تو کل اس ملک میں جج بھی ستر کروڑ روپیہ دے کر لگیں گے آپ کانسٹویشنل بینچ چاہیے جن ستر کروڑ کا جج لگاؤ جہاں پر سب سے کمزور سب سے تابع چیف جسٹس لگاؤ پاکستان کا پھر کہاں پر سبریم کورٹ کی حد ختم ہوتی ہے آئینی جرس ڈکشن شروع ہوتی ہے جس ملک میں بھی کامن لاؤ جرس ڈکشن ہے وہاں پر کانسٹویشنل کورٹس نہیں اس کی ایک وجہ ہے پھر آپ نے اگر وہاں پر کرنا تھا آج کرنا تھا عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا عوام کے سامنے رکھے بات کو ڈیبیٹ ہو اس پر چھے مہینے